موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام منصفی سپیچل کو لے کر میں آپ کا میزبان خلیر فرہاد حاضر ہوں ناظرین گزیستہ کچھ دنوں سے ہمارے ملک ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے کئی بڑے ممالک میں حالات انتہائی تیزی سے بدل گئے ہیں فرانس کے نیس میں دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے سیریا میں لڑائی جاری ہے ہندوستان بھر میں مختلف سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں ایسے میں ایک قبر سامنے آئی ہے ترکی کی جہاں فوج کے گروپ نے جمہوری حکومت کا تغتہ اولٹنے کی ناکام کوشش کی منصف اسپیشل کے آگے آنے والے تمام اپسوڑ میں ہندوستان بھر میں ہو رہی مختلف سرگرمیوں اور اہم قبروں پر ہم ضرور بات کریں گے لیکن آج ترکی میں ہونے والی بقاوت کی بارے میں بات کریں گے جس پر تمام دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں تو آئیے ناظرین پروگرام منصف اسپیشل کی شروعات کرتے ہیں جمعہ پندرہ دولائی ترکی کی عوام مسلسل ہو رہے دہشت گردانہ حملوں کے سائے میں رات کی تاریکی میں نیند کی آگوش میں تھے تاہم دیر رات گئے قبر آئی ہے کہ فوج کے ایک بڑے گروپ نے بغاوت کر دی ہے جو لوگ جاگ رہے تھے انہوں نے باہر نکل کر جب سڑکوں پر دیکھا تو چاروں جانب اور ملٹری ٹینک چلتے پھرتے انہیں نظر آئے ترک عوام کی سمجھ میں آ گیا کہ ملک کی جمہوریت قطرے میں ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ قبر نہ صرف ترکی بلکہ ساری دنیا میں پھیل گئی کہ ترکی میں فوج نے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بغاوت کر دی ہے ترکی میں حکومت کا دفتہ الٹنے کی کوشش کا آغاق جمعے کی شام سارے سات بجے ہوا جب استمبول کے مرکزی پلوں پر ٹینک کھڑے کر دیے گئے کچھ دیر بعد انقرہ کی سڑکوں پر فوجی نظر آنے لگے اور جنگی تیاروں نے بھی شہر پر پروازے شروع کر دی کچھ ہی دیر بعد فوج سے تعلق رکھنے والے ایک گروپ نے سارکاری ٹی وی پر اعلان کیا کہ فوجی گروپ نے کہا ہے کہ اس نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا ہے موسیقی 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 فوجی گروپ کے مطابق ملک میں مارشاللہ اور کرفیو لگا دیا گیا ہے اقتدار ان کے پاس ہے اور ایک امن کانسل اب ملک کا نظام چلائے گی گروپ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ملک میں اب ایک نیا آئین ہوگا فوجی گروپ نے جب اقتدار پر قبضہ کیا تو اس وقت ترکی کے صدر رجب طیب اردگان مارمارز کے سیاحتی مقام پر تھے جہاں سے انہوں نے میڈیا سے بات لکھی کی موسیقا بہرحال مختلف مقامات پر آتی زدگی کے واقعات پہ پیش آئے اس دوران ترکی کی پارلیمنٹ کو بھی بم دھماکے سے نشانہ بنایا گیا تو دوسری جانب انقرہ میں موجود صدارتی محل بھی باغی فوجی گروپ کے نشانے پر آ گیا جہاں پر بڑے پیمانے پر املاک کو نقصان پہنچا اس دوران فوج کے گروپ کی چانب سے ملک کا کنٹرول سنبھالنے کی اطلاعات کے پاس طیب اردگان فوری ملک پہنچے اور انہوں نے جمہوریت کو بچانے کے خاطر ملک کی عوام سے سڑکوں پر نکلنے کی اپیل کی جسے جانباز ترک شہریوں نے قبول کرتے ہوئے بہادری کا ثبوت دیا انقرہ اور اسطنبول کے علاوہ کئی دکر شہروں میں دھماکوں اور فائرنگ کی آوازوں میں ہزاروں لوگوں نے صدر طیب اردگان کی اپیل پر لبیت کہا اور تختہ الٹنے کی سازش کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہو گئے فوجی بغاوت کے بعد جمہوریت نواز اور حکومت کے حامی ترک شہری اسطنبول میں واقعے تقسیم اسکوائر پر جمع ہوئے جہاں سے فوج اور شہریوں کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات سامنے آئیں موسی Wind quanto جمال سان شہری اور سicient میکنی اما با سیری لبیت دیمی الال ل� casق viene موسی نوازم موسیقی گزرتے وقت کے ساتھ جمہوریت نواز بہتدور ترک شہریوں کی جانبازی اور صدر طیب اردگان حکومت کی بروقت کی گئی کارروائی میں فوجی بقاوت کو آخر کار ناکام بنا گیا فوجی گروپ کی بقاوت ناکام ہوتے ہیں اردگان حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ اب ملک کا مکمل کنٹرول جمہوریت نواز حکومت کے ہاتھوں میں ہے بقاوت کی اس پوری کارروائی کے دوران ترکی میں عام شہریوں نے بھی اپنی جانوں کے قربانی دی اس پورے واقعے میں مجموعی طور پر دو سو پینسٹھ افراد ہلاک ہوئے جن میں بقاوت کی سازش کی منصوبہ بندی کرنے والے ایک سو چار افراد اور ایک سو ایک سٹھ عام شہری شامل ہیں انام شہریوں میں سے بیس افراد ایسے بھی تھے جنہوں نے سازش میں مدد کی تھی دوسری جانب ترک حکومت نے فوری کاردبائی کرتے ہوئے فوج ملکی عدلیہ اور دیگر شعبوں سے قاتی افراد کو گرفتار کرنے کی تیز کارروائی شروع کر دی حکومت کا تفتہ الٹنے کی ناکام سازش میں شریف آلہ افسران سمیت دو ہزار آٹھ سو انتالیس سپاہیوں کو حراست میں لیا گیا جبکہ حکومت نے ملک بھر میں دو ہزار سات سو پیتالیس ججوں کو بھی برقاست کرتے ہوئے دو سو آلہ ادارتی حکام کو حراست میں لیا جبکہ حراست میں لیا بعد رضا پارلیمان کے خصوصی اجلاس سے خطاب میں ترک وزیراعظم بن علی یلدرم نے اپولیشن جماعتوں اور فوجی بغاوت کی کوشش کے قلاب سڑکوں پر آنے والی عوام کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے کہا کہ فوج کے ایک گروپ کی جانب سے تختہ اُلٹنے کی سازش کے جواب میں دھرپور، سیاسی اور عوامی ردی عمل ترکی میں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے ترکی میں فوجی بغاوت کی ناکامی کے ایک تین پاتھ حکومت نواز شہریوں کی بڑی تعداد نے سڑکوں پر نکل کر جشن منایا ترکی شہریوں نے عوامی مقامات پر جمع ہو کر صدر اردگان اور ترک حکومت کی حمایت میں نعرے لگائے دنیا کا ایک اُبرتا ہوا مضبوط معاشی اور جمہوری ملک ترکی جہاں اچانک اور غیر متوقع طور پر فوج کے ایک گروپ کا بغاوت کرنا سب کے لیے حیران کن تھا ترکی میں ہونے والی فوجی بغاوت کی دنیا کے بڑے اور طاقتور ملکوں نے بھی مضمت کی ہے آئیے اب جانتے ہیں ترکی کی فوجی بغاوت پر عالمی قائطین کا کیا رتعمل رہا عالم رہنماؤں نے ترکی میں فوج کے ایک گروپ کی جانب سے مارشاللہ نافذ کر کے حکومت کا تقتہ الٹنے کی کوشش کرنے پر اپنے رتعمل کا اظہار کیا ہے ان رہنماؤں میں سے اکثر نے حکومت اور باغی گروپ سے پرسکون اور تحمل آمیز رفعے رکھنے کی اپنیل کی ہے جبکہ امریکہ نے رجب طیب اردگان اور ان کی منتقبہ حکومت کا ساتھ دیا امریکی صدر براک اوباما نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ترکی کے تمام افراد کو تشدد اور قوریزی سے دور رہنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ترکی کے تمام فریقوں کو ترکی کی منتقب حکومت کا ساتھ دینا چاہیے امریکہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ترکی میں موجود شہریوں سیکریٹی سرویس کے ارکان اور ان کے قاندان والوں کے حفاظت کو یقین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری جانب امریکی خارجہ سیکریٹری جان کیری نے کہا کہ وہ مشکر وقت میں ترکی کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ترکی میں موجود ہمارے سفارت خانے اور قومزر خانے امریکی شہریوں کو اپ ڈیٹس فراہم کرنے میں مصروف ہے انہوں نے ہدایت جاری کی کہ امریکی شہری کسی محفوظ جگہ پناہ لے اور اپنے عزیزوں سے مسلسل رابطے میں رہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار اور سابق امریکی وزیر قارجہ ہلاری کلینٹر نے بھی ترکی میں حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بانکی مون نے ترکی میں امن کے لیے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اقوام متحدہ کے ترجمان فرہان حق کا کہنا تھا کہ سیکریٹری جنرل نے ترکی میں ہونے والی پیشرفت پر گہری نظر رکھی ہے انہیں معلوم ہے کہ ترکی میں حکومت کا تختہ پلٹ کرنے کی ریپورٹ آ رہی ہے اس بیان کے تقریباً ایک گھنٹے بعد ہی بانکی مون کی جانب سے بیان جاری کیا گیا جس میں ترکی میں منتقب حکومت کو اقتدار سوپنے کا مطالبہ کیا گیا قلیجی ملک قطر کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق قطری حکومت نے ترکی میں فوج کی جانب سے منتقب حکومت کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کی مضمت کی ہے متحدہ عرب امارات کی وزارت قارجہ نے ترکی میں موجود اپنے شہریوں کو مطاربہ کیا کہ وہ محفوظ اور چوکر نہ رہیں بحرین کی وزارت قارجہ نے تمام بحرینی شہریوں کو چوکر نہ رہنے اور محفوظ جگہ پر پناہ لینے کی ہدایت جاری کی اور انہیں باہر نکلنے سے منع کر دیا سعودی عرب امی اقتدار پر فوج کے قبضے کی قبر سامنے آنے کے بعد فوری طور پر ترکی سے فلائٹس کی آمد و رفت پر پابندی آیت کر دی برطانوی وزارت قارجہ کی ترجمان خاتون کے مطابق ہمیں انقرہ اور اسطنبول میں ہونے والے واقعات پر تشویش ہے ہمارا سفارت قانہ صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے برطانوی شہریوں کو احتیاط سے کام لینے اور پبلک مقامات پر جانے سے گریز کی ہدایت کی جرمنی کی جانب سے بیان جرمن چانسلر انجولا میرکل نے جاری کیا انہوں نے کہا کہ ترکی میں جمہوری اداروں کا احترام کیا جانا چاہیے انہوں نے جمہوری حکومت کا تختہ پلٹنے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ قاتی افراد کے قلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے جاپانی وزیراعظم شینزو ایبے نے کہا کہ ترکی کی جمہوریت احترام اس کا لازمی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے امید ہے کہ حالات جلد از جلد معمول پر آ جائیں گے لیٹو کے سربراہ نے کہا کہ ترکی میں جمہوری اداروں اور آئین کی تقریم کی جائے انہوں نے فوجی پقاوت کی شدید مضمت کی یورپی یونین کے اہدداران ڈونالڈ ٹوست اور جان نے تیہ بردگان کی حمایت کی اور اس فوجی پقاوت کے اختتام پر جلد از جلد حالات کے نارمل ہونے کی توقع ظاہر کی ابھی تک ہم نے آپ کو ترکی کے فوجی پقاوت کی پوری کہانی اور اس پر عالمی قائدین اور اداروں کا رد عمل بتایا آئیے آگے پڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ترکی میں ہونے والے فوجی بقاوت کے پیچھے کسے ذمہ دار ٹھہرائے جا رہا ہے ترکی میں بقاوت کو سختی سے اور انتہائی تیز رفتاری سے کچلنے کے بعد ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے دعویٰ کیا ہے کہ حالیہ بقاوت کے پیچھے امریکہ میں مقیم اسلامی اسکولر فتہ اللہ گولن ہے آخر طیب اردگان نے یہ الزام کیوں آئیت کیا اور کون ہے فتہ اللہ گولن آئیے آپ کو بتاتے ہیں ترکی کی حکومت نے ترک فوج کے گروپ کی جانب سے ملک کی منتقبہ حکومت کا تختہ الٹنی کی کوشش کا الزام گولن تحریک پر آئیت کیا ہے یہ تحریک ترک نزاد مذہبی رہنما فتہ اللہ گولن سے موصوم ہے جو گوشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے قدس آختہ جلاوطنی پر امریکہ کی ریاست پینسلوینیا میں مقیم ہے فوجی بغاوت کی اطلاعات کے بعد جمعے کے شب ایک لوکل ٹی وی اسٹریشن سے گفتگو کرتے ہوئے ترکی کے صدر اردگان نے کہا کہ ترکی ایسا ملک نہیں جسے پینسلوینیا میں بیٹھ کر چلایا جا سکے صدر اردگان نے الزام آئیت کیا تھا کہ ان کے ساتھیوں اور اہل قانع کے قلاف تحقیقات کرنے والے افسران کا تعلق گولن تحریک سے ہے جو امریکہ میں مقیم اپنے رہنما کی ایما پر منتقب حکومت کو بدنام اور کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ترک حکومت کا یہ بھی الزام ہے کہ فتح اللہ گولن کے حامیون باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت صحافت، عدلیہ، فوج، پولیس اور بیورکریسی میں اپنا حلقے اثر قائم کر رکھا ہے اور ریاست کے اندر ریاست تشکیل دے رکھتی ہے ترکی کی حکومت نے روان سال میں میں گولن تحریک کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہوئے الزام آیت کیا تھا کہ تنظیم کے ارکان حکومت کا تختہ الٹنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور ان کے قلاف سخت کا روائی کی جائے گی گولن تحریک کے ارکان چند سال قبل تک صدر رجب طیب اردگان کے سرگرم حامی تھے اور تحریک سے ملسلک ذرائع ابلاغ نے اردگان اور ان کی جماعت ایک اے پارٹی کو ترک سیاست میں مقبول بنانے میں اہم قدار ادا کیا تھا تاہم دو ہزار تیرہ میں پولیس اور محکمہ استقاضہ کے بعض اکثران کی جانب سے صدر اردگان کے قریبی ساتھیوں اور اہرقانہ کے خلاف بدنوانی کے الزام میں تحقیقات شروع کرنے کے بعد گولن تحریک اور حکمہ جمعات کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے اس واقعے کے بعد سے ترک حکومت نے سرکاری ملازمتوں اور عہدوں پر فائرز گولن تحریک کے ہزاروں مبینہ حامیوں کو برطرف کیا ہے سینکڑوں کو گرفتار کر کے ان کے قلاب مقدمات چلائے جا رہے ہیں جبکہ گولن تحریک سے منسلی کئی کمپنیوں اور اداروں کے قلاب بھی کارروائی کی گئے اس کے برعکس گولن تحریک کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ترک صدر اردگان ایک آمیر ہے جن کی حکومت کی بد انتظامی اور بد انوانی سامنے لانے پر ان کی تحریک کو انتقامی کا روائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ بیرا ہے جاییییییییییییییییییییییییییییی change أولا را کر را Raw slice قب pandemia ہر آپ کو ملتاک کر Eliza عرقائق شنش ان کی طęp یا冷 какую پہلId olm Sang property ترکی میں امام کی حیثیت میں گولن نے اپنے پیروکاروں کی حوصلہ افضائی کی کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور ان کی تحریک ترکی کی زرحدوں سے آگے پھیل چکی ہے اور دکر ممالک میں ان کے سیکلو اسکول اور قیراتی مناقض قائم ہے سن 1990 کی دہائی کے دوران گولن کے ترکی کی سیکلر قیادت کے بارے میں قیالات بدلے بیرون ملک ان کی بین الاقوام سرگرمیوں کا خاص مقصد یہ رہا ہے کہ ترکی اپنا کھویا ہوا بین الاقوام مقام حاصل کرے 75 برز کے عالم الدین اسلام کے سوفیان قیالات کو فروغ دینے کے لیے جانے جاتے ہیں جبکہ وہ جمہوریت، تعلیم، سائنس اور بین المذاہب مقالمے کے سخت حامی سمجھے جاتے ہیں کئی سال سے امریکہ میں قدساختہ جلاوطنی کی زندگی گزارنے کے باوجود 75 سالہ فتح اللہ گولن اب بھی ترکی کے بعض حلقوں میں خاص مقبول ہیں اور کہا جاتا ہے کہ صرف 2004 سے 2015 کے دوران ترکی میں موجود ان کے حامیوں نے ان کی تحریک کے لیے 50 ملین لیرہ یعنی 17 ملین ڈالر سے زائد کا چندہ جمع کیا فتح اللہ گولن کی تحریک حضمت کہلاتی ہے جس کی شناف بڑی حد تک ایک صوفی تحریک کی ہے جو مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کا پرشاہ کرتی ہے حضمت تحریک کے تحت یوروپ، امریکہ، ایشیا اور افریقہ میں سینکڑو تعلیمی اور سماجی خدمت کے ادارے کام کر رہے ہیں ترکی میں ہونے والی فوجی بغاوت کے بعد گولن نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں فوجی بغاوت کی شدید ترین الفاظ میں مضمت کی دی ہے اور انہیں الزامات کو مسترد کیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے گولن کے مطابق حکومتیں، آزاد اور منصفانہ انتقابات کے ذریعے تبدیل ہونی چاہیے نہ کہ طاقت کے بلبوتے پر انہوں نے کہا کہ میں ترکی، ترک شہریوں اور ترکی کی موجودہ صورتحال کے پور امن اور فوری حل کے لیے خدا سے دعا کو ہوں گولن نے مزید کہا کہ ایسے فرد کی حیثیت سے جس نے بدلستہ پانچ دہائیوں کے دوران کئی فوجی بغاوتوں کے دوران تکالیت سہی ہیں خاص طور پر ایسا الزام کہ میں کسی ایسی کوشی سے سروکار رکھتا ہوں یہ توہیم آمیز ہے ترک صدر رجب طیب اردوغان کی جانت سے امریکی پناہ میں موجود مبلغ فتحالہ گولن کی فوجی پقاوت کا انہیں سمیتار ٹھہرائے جانت کے بعد ترسلوانیہ میں ترک عوام کی بری تعدادی فتحالہ گولن کے گھر کے باہر احتجاج کیا احتجاجی ترک شہریوں نے امریکی صدر براک اوباما سے گولن کو ترک حکومت کے حوالے کرنے کا بھی متعبات کیا ہے موسیقی ترکی نے پچھلی دہائیوں میں کئی فوجی بقاوتوں کا سامنا کیا ہے 1980 میں دائیں اور بائے بازو کے سیاسی کارکنوں کے درمیان شروع ہونے والی جھڑپوں کے بعد فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا اس سے پہلے کی فوجی بقاوتوں کے پیچھے تمام فوج تھی لیکن اس بار فوج کا صرف ایک چھوٹا سا گروپ ہم ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں کہ باز حلقے ترکی میں جمہوریت اور استحکام کے درمے ہیں یہ ایک قطرناک بات ہے کہ ایک ہی رات میں پورا ملک ایک جنگی میدان میں تبدیل ہو گیا پارلیمنٹ کی امارت پر بم گرتے رہے اور لڑاکہ تیارے انقرہ کی وضاؤں میں گرشتے رہے اس قوفناک صورتحال میں بہرحال ایک بات واضح ہے کہ آنے والا وقت ترکی کے لیے بہت اہمیت کا حمل ہے ترکی انتشار کا شکار ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ شدت پسند تنظیم اسلامی کے سٹیٹ کو شکت دے سکے تازہ فوجی بغاوت ثابت کرتی ہے کہ ترکی کی صورتحال بہت نازک ہے ترکی متوات دہشت گردانہ حملوں کا شکار ہے اور قانا جنگی کا سامنا بھی کر سکتا ہے دنیا کی طاقت اور ممالک کے سبرہان ترک صدر رجب طیب اردگان کے ساتھ کھڑے ہیں امید کرتے ہیں کہ رجب طیب اردگان ترکی میں جمہوریت برقرار رکھنے میں کامیاب ہوں گے اور اس موقع پر چاہیے کہ وہ بے انتہا سنجیدگی سے کام لے ہم امید کرتے ہیں کہ ترکی میں صورتحال مستحقم ہو جائے اور مزید انسانی چانوں کا زیادہ نہ ہو فیلال منصفی سپیشل میں اتنا ہی اہم قبروں کا خلاصہ منصفی سپیشل کے آئندہ اپیسوڈ میں ضرور دیکھئے گا تب تک کے لیے آپ کے مذبان خلیر فرہات کو دیں اجازت اور دیکھتے رہیے منصفی اسلام علیکم ناظرین پروگرام منصفی سپیشل کو لے کر میں آپ کا مذبان خلیر فرہات حاضر ہوں ناظرین گزستہ کچھ دنوں سے ہمارے ملک ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے کئی بڑے ممالک میں حالات انتہائی تیزی سے بدل گئے ہیں فرانس کے نیس میں دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے سیریا میں لڑائی جاری ہے ہندوستان بھر میں مختلف سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں ایسے میں ایک قبر سامنے آئی ہے ترکی کی جہاں فوج کے ایک گروپ نے جمہوری حکومت کا تغطہ اُلٹنے کی ناکام کوشش کی منصفی سپیشل کے آگے آنے والے تمامے بسوڑ میں ہندوستان بھر میں ہو رہی مختلف سرگرمیوں اور اہم قبروں پر ہم ضرور بات کریں گے لیکن آج ترکی میں ہونے والی بغاوت کی بارے میں بات کریں گے جس پر تمام دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں تو آئیے ناظرین پرگرام منصفی سپیشل کی شروعات کرتے ہیں جمعہ پندرہ تولائے ترکی کی عوام مسلسل ہو رہے دہشت گردانہ حملوں کے سائے میں رات کی تاریکی میں نیند کی آگوش میں تھے تاہم دیر رات گئے قبر آئی ہے کہ فوج کے ایک بڑے گروپ نے بغاوت کر دی ہے جو لوگ جاگ رہے تھے انہوں نے باہر نکل کر جب سڑکوں پر دیکھا تاہم دیکھا گزرتے وقت کے ساتھ جمہوریت نواز بہتدور ترک شہریوں کی چانبازی اور صدر طیب اردگان حکومت کی بروقت کی گئی کاردروائی میں فوجی بقاوت کو آخر کار ناکام بنا گیا فوجی گروپ کی بقاوت ناکام ہوتے ہیں اردگان حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ اب ملک کا مکمل کنٹرول جمہوریت نواز حکومت کے ہاتھوں میں ہے بقاوت کی اس پوری کارروائی کے دوران ترکی میں عام شہریوں نے بھی اپنی جانوں کے قربانی دی اس پورے باقیے میں مجموعی طور پر دو سو پینسٹھ افراد ہلاک ہوئے جن میں بقاوت کی سازیش کی منصوبہ بندی کرنے والے ایک سو چار افراد اور ایک سو ایک سٹھ عام شہری شامل ہیں ان عام شہریوں میں سے بیس افراد ایسے بھی تھے جنہوں نے سادھ چاروں جانب اور ملٹری ٹینک چلتے پھرتے انہیں نظر آئے ترک عوام کی سمجھ میں آ گیا کہ ملک کی جمہوریت خطرے میں ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ قبر نہ صرف ترکی بلکہ ساری دنیا میں پھیل گئی کہ ترکی میں فوج نے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بقاوت کر دی ہے ترکی میں حکومت کا دفتہ الٹنے کی کوشش کا آغاق جمعے کی شام سارے سات بجے ہوا جب استمبول کے مرکزی پلوں پر ٹینک کھڑے کر دیا گئے کچھ دیر بعد انکرہ کی سڑکوں پر فوجی نظر آنے لگے اور جنگی تیاروں نے بھی شہر پر پروازے شروع کر دی کچھ ہی دیر بعد فوج سے تعلق رکھنے والے ایک گروپ نے سرکاری ٹی وی پر اعلان کیا کہ فوجی گروپ نے کہا ہے کہ اس نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا ہے کچھ دیر بعد paک پر دیر رنسے تارید تارید فوجی گروپ کے مطابق املاک کو نقصان پہنچا اس دوران فوج کے گروپ کی جانب سے ملک کا کنٹرول سنبھالنے کی اقتلاعات کے بعد تیب اردگان فوری ملک پہنچے اور انہوں نے جمہوریت کو بچانے کے قاتل ملک کی عوام سے سڑکوں پر نکلنے کی اپیل کی جسے جانباز ترک شہریوں نے قبول کرتے ہوئے بہادری کا ثبوت دیا انقرہ اور استنبول کے علاوہ کئی دکھر شہروں میں دھماکوں اور فائرنگ کی آوازوں میں ہزاروں لوگوں نے صدر طیب اردگان کی اپیل پر لبیت کہا اور تختہ الٹنے کی سازش کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہو گئے فوجی بغاوت کے بعد جمہوریت نواز اور حکومت کے حامی ترک شہری استنبول میں واقعے تقسیم اسکوائر پر جمع ہوئے جہاں سے فوج اور شہریوں کے درمیان جھڑپوں کے اطلاعات سامنے آئیں ملک میں مارشاللہ اور کرفیو لگا دیا گیا ہے اقتدار ان کے پاس ہے اور ایک امن کونسل اب ملک کا نظام چلائے گی گروپ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ملک میں اب ایک نیا آئین ہوگا فوجی گروپ نے جب اقتدار پر قبضہ کیا تو اس وقت ترکی کے صدر رجب طیب اردگان مارمارز کے سیاحتی مقام پر تھے جہاں سے انہوں نے میڈیا سے بات رکھی گئے موسیقا موسیقا موسیقی بہرحال مختلف مقامات پر آتی صدقی کے واقعات بھی پیش آئے اس دوران ترکی کی پارلیمنٹ کو بھی بم دھماکے سے نشانہ بنایا گیا تو دوسری جانب انقرہ میں موجود صدارتی محل بھی باغی فوجی گروپ کے نشانے پر آ گیا جہاں پر بڑے پیمانے پر ایسیٰ